اید قربہ کیام ادامت ہے تو کسی کو موٹے بکرے کی تلاش ہے تو کوئی جاندار بیل ڈھونڈنے میں مصروف ہے شاہ پرکان صلی اللہ مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری کا منظاری ہے گاہ کو نے منبس ان جانور مہنگے ہونے کا شکوا کیا ہے مزید بتا رہے ہیں عبدالقادر ایدو لزہا پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے فرزندہ نے اسلام مویشی منڈیوں کا رکھ کیا ہے اور شہر میں جو ہے وہ مویشی منڈیاں جو ہے جانوروں قربانی کے جانوروں سے بھر چکی ہیں میں اس وقت لاہور کی مرکزی مویشی منڈی شاہ پر کانجرہ میں موجود ہوں جہاں پر نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کے مختلف عزلہ اور مختلف علاقوں سے جانور یہاں پر جو ہے وہ فروغ کے لیے لائے گئے ہیں جو شہری ہیں یا خریدار ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت امثال جو قربانی کے جانور ہیں وہ خاصے مہنگے ہیں اور اسی طرح بکروں کی بات کی جائے یا چھوٹے جانور کی بات کی جائے جس میں بکرے چھترے اور دمبے شامل ہیں تو اس کی قیمتوں کی بات کی جائے جو تیس ہزار یا پینتیس ہزار میں گزشتہ سال بکرہ یا چھترہ مل جاتا تھا وہ امثال جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے تک فروغ کیا جا رہا ہے صرف چار سے پانچ دن رہا ہے چکہ میں عید الازحاق اور شہر کی مویشی منڈیوں میں عید قربانی کے جانوروں کی خرید و فروغ جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اب کرتے ہیں پشاور کیا جہاں کی مویشی منڈی میں تین لاکھ روپے کے بکروں کی جوڑی نے دھون مچا دی ہے بلند قامت بکرے منڈی میں دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے ہمارے نمائندے زاکر اللہ جی بلکل عید قربا کی آمد آمد ہے عید قربا میں چند دن باقی ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مویشی منڈیوں کا روخ کر رہے ہیں اس وقت میں پشاور کے رنگ روٹ پر واقعہ بکرہ منڈی میں موجود ہو یہاں پہ بڑے بڑے بکرے جو ہے وہ لائے گئے ہیں لیکن جو خریدار ہے وہ بھی یہاں پہ منڈی کا روخ کر رہے ہیں بڑے تعداد میں خریدار بھی موجود ہے تاکہ وہ قربانی کے لیے اچھے سے اچھا بکرہ جو ہے وہ خرید سکے اس وقت یہاں پہ ایک بیفاری کے پاس دو بکرے موجود ہیں وہ اس کی قیمت جو ہے وہ تین لاکھ روپے بتا رہے ہیں جو ہے نا میں نے خود پالا ہے اس کا قیمت تین لاکھ ہے دونوں کا اس کا وقت تقریباً دو منٹ سوی پر ہوگا جی بلکل یہاں پہ خریدار بھی موجود ہے ان سے پوچھتا ہے کہ وہ ان کی ڈیلنگ کتنے پہ ہو رہی ہے مجھے دو بہت پسند آئے کیونکہ ان کی رنگ اور جو ان کی شکل صورت ہے بہت خوبصورت ہے موٹا بھی ہے لیکن میں ان کو جو ہے نا دو پچاس دو ساٹھ تک کنوینس کر رہا ہوں لیکن وہ امان نہیں رہے میں کچھ اشکر رہا ہوں کہ دو ساٹھ ستر تک لے سکوں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کہہ رہے کہ قیمت زیادہ ہیں اگر قیمت کم ہو جائے تو اچھے سے اچھا بکرہ خرید سکیں گے جی ادھر ملتان کی منڈی میں ہیرہ نامی بیل کی دھوم ہے خوبصورت بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس کی خصوصیات کا کیا ہیں بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے جام بابر جی بالکل اگر ملتان کی منڈی کی بات کی جائے تو اس منڈی میں ویسے تو بہت سے خوبصورت جانور موجود ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے جانور سے ملیں گے جس کا نام ہیرہ ہے اور مالی کے مطابق جو اس کا وزن ہے تقریباً بیس من ہے بارہ لاکھ روپے بھی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہاں پر کچھ کسٹمر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان نے اس خوبصورت جانور جو ہیرہ نامی ہے اس کی کتنی کی مطلب گئی ہے اور مالک کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں مالک نے بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کیا وہ ہماری اوقات سے تھوڑا سا باہر تھا تو ہم نے دس لاکھ آفر کیا ہم تو یہی چاہتے ہیں دس لاکھ تک ہوئے نہیں تو ہم کئی اور دیکھ لیں گے در ادھر جی بلکل جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ مالک نے جو ہے اس کی بارہ لاکھ جو جانور ہے ہیرہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے مالک کا یہی کہنا ہے کہ پورا سال جو ہے اس جانور کی اپنے بچوں کی طرح اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں اس کو مکھان دیسی گھی اور دودھ وغیرہ پلاتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس خوبصورت جانور پر بہت زیادہ میند ہوئی ہے اور اس کو وہ بارہ لاکھ روپے میں ہی فروخت کریں گے